نمشکار میں آنا دن آپ سے موزیک لرنس کلا کرو کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میرے اپنی اس چینل پر اس کا نام ہے سربی سورسنگم تو پھر میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں جبردست پروفیشنل بینجو ایکریلک شیٹ کے ساتھ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبھی بینجو یہاں پر اپستی تھے اپستی تھے سارے بینجو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے بہت ہی پروفیشنل لوگ کے ساتھ اور اتنا ہی پروفیشنل والیوم ٹون اس کا ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ اس کا فرنٹ لوگ دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک وائلین کا پی کپ بھی چھوٹا والا جو پی کپ ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ وائلین کا پی کپ ہے اس کا ساؤنڈ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے یہ جو بینجو ہے شاہی بینجو شاہی بینجو میں اس لئے بولتا ہوں کیونکہ اس کا لکھ ہی اس طریقے سے ہے جبردست پروفیشنل لوگ اس بینجو کا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھئے پلیکٹرم رکھنے کے لئے یہاں پر آپ کو پلیکٹرم کا جو ستان ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اوکے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر سارے بینجو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اچھا کچھ لوگ بولے ہوں گے سار یہ بیچ میں یہ کیا رکھا ہوا اس کے اوپر بھی میں ابھی آؤں گا ٹھیک ہے ہرارکہ میں نے اس کا بھی آناؤسمنٹ کیا ہی تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینجو کا ایکچول میں بیگ ہے اس کا پورا ڈیٹیل میں میں بھی بتاؤں گا ابھی آپ پورا بینجو دیکھیں ایک دم جوادس اس کا پروفیشنل پیٹی بھی اس کا ملے گا اور پروفیشنل لک کے ساتھ ابھی یہاں پر ہمارے چھوٹے کلاکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوم یادو تو ان کے تھرو ہی ہم بینجو کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے ایک بار تھوڑا سا جھالا چھیڑی ہے سور منڈل بینجو بینجو ہاں تو یہاں پر آپ نے جتنے بھی بینجو دیکھیں یہ بھی پرپل کلر ہے اس کے بعد یہاں پر پروفیشنل بینجو میں ایک کلر آپ کو اور ملے گا مہرون کلر میں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ان کا لوگ اب دیکھیں آپ جبردست لوگ ہے ایک دم شاہی دربارو والا بینجو درباری لک یہ دیکھیں یہ مہرون کلر بینجو ایک دم پروفیشنل لک کے ساتھ آپ کو ملنے والا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی یہ بینجو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری ہوگا ہوم ڈیلیوری 5-7 ڈیز میں آپ کے گھر تک ہم یہ بینجو پہنچائیں گے یہ اس کا پروفیشنل پیٹی جبردست کوالٹی کے ساتھ یہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا بینجو تو ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے اب اس بینجو کا ساؤنڈ ہم لوگ سنتے ہیں تو چھوٹے کلاکار کیا بجانے والے ہو سانسوں کی مال آپ ہے very good چلے سنائیں اس بینجو کا ساؤنڈ ہم سبھی کو بہت بڑیا بہت بڑیا موسیقی 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 ایسا ہوتا ہے جب ہم ویڈیو بناتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم لوگ کے محنڈ سے نکل جاتی ہے کلاکار ہیں موسیقی یہ اس کا بنجو کا ساؤنڈ ہے ابھی وائلین کا ساؤنڈ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے بڑھ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو کیونکہ کہیں سا لوگ کے دماغ میں یہ مجھے پتا ہے چل رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ ہے ہمارے بنجو کا پیٹی بنجو کا بیگ پیٹی نہیں بولوں گا میں بنجو بیگ چبر جس کالیٹی کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ڈیزائن کروایا ہے یہ دیکھئے بہت ہی پروفیشنل لک جیسا بنجو ہے اسی کے آدھار پر یہ ٹیپل اے اس کا یہاں پر سائن ہے سر بھی سوارشنگم اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پورا لک ہونے والا ہے اب اس کے اندر کا بھی میں آپ کو لک جو ہے وہ میں دکھاؤں گا تب تک آپ لوگ اس کا جو امیجے سے وہ ایک بار دیکھئے تو یہ دیکھئے اندر سے اس طریقے سے یہ پورا دکھائی دیتا ہے یہ اس کا پیچھے کا لک ہے پورا بہت ہی خوبصورت بنجو بیگ ہے ہینڈل بھی بہت مجبوط ہے اس کا پیچھے اس کا جو ٹانگنے کے لیے ہے بدی وہ بھی جبردست ہے مجبوطی کے ساتھ آپ کو ہوم ڈیلیوری یہ بنجو کے بیگ ہوں گے اندر پروپر اسپیس آپ کو ملے گا پروپر اسپیس آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے ٹھیک ہے یہ بنجو کے بیگ ہے ابھی اس کو میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم لوگ اس کو جب ہم لوگ چاہے آپ چھوٹے بچے کو بھی ہدھی ٹانگ ہوگے تو بھی آپ کو پرابلم نہیں آنے والی یہ جو بنجو کا بیگ ہے اسی بچے کا ہے تو کیونکہ سارے جو بیگ ہے جیسے ہی میں نے ابھی پچھلا ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد سارے ہی بیگ چلے گئے تو اس بچے کا ایک بیگ بچا تھا تو اس لیے میں اسی کا بیگ کے ساتھ آپ کو یہ پورا ریویو میں دے رہا ہوں تو ایک بار ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹانگنے پر یہ کس طریقے سے یہ دکھائی دیتا ہے کیسے اس کا فیل آتا ہے اوکے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سوم نے بینجو کا جو بیگ ہے وہ یہاں پر اس طریقے سٹھائی لیا ہے دیکھیں تھوڑا سا گھومیے سوم ہاں سائیڈ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدھے پورا گھوم گیا تو سائیڈ سائیڈ ہو جاؤں ہاں یہ ویڈیوڈ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر یہ شوڑڈرز آپ کو ٹائٹ تو نہیں لگ رہا ہے بڑیا کمفورٹیبل ہے جبردست مجھا آتا ہے اس کو ٹانگنے میں ویڈیوڈ ویڈیوڈ تھوڑا سا گھومیے دھیرے دھیرے یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی اس کو بہت آسانی سے میں بینجو کو ایک استان سے دوسرا استان تک لے کر کے جا سکتا ہے یہ دیکھیں فرنٹ لوگ دیکھیں اس طریقے سے شوڑڈر پر یہ یہ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو ویڈیوڈ ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہ بینجو بہت آسانی سے آپ لوگ ٹریولنگ میں کہیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ باکس کو لے کر کے جانا تھوڑا سا بڑا دکت ہو جاتا ہے تو یہ بینجو کے بیگ اسپیشلی میں نے بنوائے ہیں اب کہیں سارے لوگ بولیں گے سر فیڈ باکس کا ضرورت نہیں ہوگا کیا بلکل بھی نہیں ہوگا اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو بینجو ہے یہ اس پیٹی کے اوپر بہت ہی آسانی سے ہم لوگ نے رکھ لیا ہے ایک بار تھوڑا سا بینجو کو دبائیے یہ کیا ہے بیگ نیچے جا رہا ہے ایک بار دبائے کے دیکھئے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے تو بہت ہی سالیڈ طریقے سے یہ بیگ بنا ہوا ہے آپ کے پیٹی کا کام کرے گا یہ جب آپ کا ٹریولنگ ہو تو ادھر سے ادھر آپ کو جانا ہوتا ہے پروگرام میں کہیں پر بھی تو بہت آسانی سے اس کو آپ تانگ بھی سکتے ہیں پلس اس کو پیٹی کے روپ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بینجو اس کے اوپر آپ رکھیں گے بلکل بھی دکت آنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کا پاکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا تو ابھی میں سوم سے بولوں گا سوم اس کو تھوڑا سا بینجو کو اندر رکھ کر کے بتائیے چین کو کھول کے اچھا پہلے یہ آپ بیک دیکھ اس کا اوپر کا بیک دیکھ لیجئے اس کا جو اوپر کے جو پاکٹ ہے چین کھولیے اس کے یہاں پر آپ کو پروپر اندر اسپیس ملے گا یہ دیکھیں اس نے کیا کیا او جار رکھ رکھ ہیں یہ بتاؤ کیا کیا ہے آپ کے پاس اچھا یہ تار کٹ نہیں تھوڑا اچھے سے بتاؤ نا یہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تار کٹنے کے لیے اور دوسرا کیا ہے اچھے سے بتاؤ یہ برش ہے جو کہ وہ ساف کندھیں کے لیے بینجو کو دھول وغیرہ رہتی ہے very good تو اس طریقے سے آپ یہاں پر کچھ بھی رکھ سکتے ہو بہت ہی بڑا پوکٹ آپ کو یہاں پر ملے گا اور اسی پرکار ایک چھوٹا سا پوکٹ یہاں پر بھی ہے اوپر یہاں پر بھی آپ اپنے حساب سے تار وغیر آپ کو رکھنا ہے اوہو اس نے کیا رکھ رکھا ہے very good jack to jack pin ساری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے یہ very good تو یہ اب ہم لوگ بینجو کو اندر رکھیں گے دیکھیں اندر proper space آپ کو ملے گا رکھیں ایک بار اس طریقے سے آپ چین کو کھول کر کے یہ دیکھیں کوئی بات نہیں آرام سے کریے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں بینجو کو ہم لوگ اندر رکھیں گے یہ proper space آپ کو یہاں پر ملے گا اور بہت آسانی سے یہ یہاں پر ہم لوگ اندر اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے پیک کریں گے تو یہ پیک ہو جائے گا اس کے علاوہ میں ایک چیز اور ریکومنڈ کرتا ہوں جو کہ میں پروگرام میں میں کہیں بھی بینجو کو لے کر کے جاتا ہوں ایک ٹوویل ہم لوگ اس کے اندر رکھتے ہیں تاکہ یہ اندر ہلے نا تھوڑا سا ٹھیک ہے کیونکہ proper space کے کارنے سے تھوڑا سا وہاں پر gap رہتا ہے تو وہ ہلے نا اس لئے ہم لوگ ایک ٹویل use کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہ اسی کا ٹوویل ہے یہ بینجو کا ہے اسپیشل ٹھیک ہے تو اس کو کس طریقے سے پیٹا رکھتے ہیں اندر ایک بار بتائیے بہت آسانی سے اس کو ہم لوگ سیفٹی کے ساتھ یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ یہ یہاں پر اس طریقے سے ٹویل جمع کر کے اور جب اس کے بعد پھر بینجو کو ہم لوگ یہاں دے اندر رکھتے ہیں ایک دم سیف آپ کا بینجو ہوگا اندر ہلے گا بھی نہیں آپ اس کو ٹانگ کر کے بھی دیکھوگے چلوگے دوڑوگے بھاگوگے بلکل بھی وہ اندر سے ہلنے والا نہیں ہے ایک دم فکس ہو جائے گا یہ اس طریقے سے جو ایکسٹرا ٹویل کا وہ رہتا ہے ہم لوگ ادھر سائیڈ میں اس طریقے سے اس کو کر دیتے گئے تاکہ جو گیپ رہے وہ فیل ہو جائے اور ایک دم بینجو جو ہے وہ آپ کا اندر بیگ میں فکس ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہاں کھڑے ہو جائیے لے کر کے اس کا ہینڈل بتائیے ہینڈل پکڑیے ہینڈل یہ اس کا ہینڈل ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو سٹکیس کی طرح بھی ہاتھ میں رکھ کر کے گھومیے تھوڑا ادھر گھومیے تھوڑا یہ دیکھئے دیرے تھوڑا دیرے 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 تھوڑا جھلا جھل رہا ہے یہ دیکھیں تو ایک دام پروفیشنل لک آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور اس کو آسانی سے آپ پھر ٹانگ بھی سکتے ہیں اندر سے کوئی پرولوں آپ کو نہیں ہوگی تو یہاں پر سوم ٹانگ کر کے بھی بتا رہا ہے دیکھئے ایک بار اسی کا ہے یہ بیگ پیری گوڈ یہ یہ سوم کا سٹائل ہے سوم آپ بتائیے تھوڑا ادھر چل کر کے مجھے بتائیے کیا اندر سے بینجو آپ کو ایسے ہلتے ہوئے دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر تو نہیں آئے گا مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے بڑی آئے کوت کے دیکھئے تھوڑا سا نہیں ہو رہا ہے بڑی آئے بیری گوڈ تو اس طریقے سے یہ آپ کو بینجو کا جو بیگ ہے وہ بھی جیسا بینجو ہے ویسا ہی بیگ ہونے والا ہے اوکے تو ابھی لاسٹ بچا ہوا ہے ہمارا وائلین کا ٹرائل تو یہاں پر آپ کو وائلین کا جو بو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے یہ وائلین کا بو ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے ہی اویلیبل ہو جائے گا تو ابھی دیکھئے سوم آپ کو بجا کر کے بتائی تو یہ جو سویچ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بار بتائیے بیٹا سویچ کا ہے بینجو کا یہ یہاں سے ہم لوگ بینجو کا سویچ کو آن آف کر کے جو وائلین کا جو پیکپ ہے اس کو آن آف ہم لوگ کر سکتے ہیں چلیے تو ابھی ہم لوگ وائلین کا جو پیکپ ہے چھوٹا والا پیکپ اس کو ہم لوگوں نے آن کیا ہے تو ابھی سوم یہاں پر کچھ سنائے گا وائلین کے ساتھ سنائیے بیٹا موسیقی بیٹا اس طرح سے آپ کو وائلین کا بھی یہاں پر ساؤنڈ ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ دی آپ میں سے کوئی بھی یہ جو پروفیشنل بینجو ہے یہ دی آپ لوگ پرچیس کرنا چاہتے ہو دو کلر میں آپ کو اویلیبل ملیں گے ایک آپ جو ہے وہ پرپل کلر ہے اور ایک جو ہے وہ ہے مہرون کلر ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو پسند آتا ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ ہم سے اس نمبر پر جو نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے 8435737494 اس نمبر پر آپ لوگ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنا بینجو آپ لوگ بلوا سکتے ہیں تک ووائلین دیں پیک اپ ووائلین کا بو اور تویل بھی اگر چاہیے تو ہم بینجو کا تویل بھی اپو آؤول بھی لے کرو شروع بھی سوشنگم کا application آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بینجو کی تعلیم بھی لے سکتے ہیں گھر بیٹھے بینجو بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں تینکو سو مچ نمشکار آج کے لئے اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نیا آپ لوگ کے لئے لکھر کے آئیں گے تب تک آپ سبھی لوگ سوست رہے مس رہے تندوس رہے اور ریاست کرتے رہے تینکو سو مچ نمشکار